الحمدللہ واللہ جعلنا من المتنسکین والآیت امیر المومدین اللہ ما ایعاکہ نحبت و ایعاکہ نستعید السلام علیہ و مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکیس حجرت تکریس جلال والمعصیت تکمیل والقمال السلیقت المبارکہ الراضیت المرضیہ علمت غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العیمہ ام المعصومین ام الہداء ام الحسن ام الحسین ام ابیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ و بنائلہ حسین و جدائلہ حسین و اولادہ حسین و اصحابہ حسین و لانتن لہو علیہ و عادائل فسین ام اباد فقد قال اللہ تعالیٰ فی مفسنہ لکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و فستقو صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا و عطا انا قل قول سر سلوات باجمان تقوت فرمائے خدا مند عزت بارد عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو معافظ کرنا ہے جتنے بھی حادث واق متعامل مقدس ری کرنے میں ماننے کے لئے آئے میرے سخی عباس کے پیٹڑی ہاتھوں کو صدقہ ایک بھی حادث تنیس سے خالی نہ چاہے بہت بڑی دعا ہے میل کے دن سے آمن کہیے گا میرا خالی میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند کرے جب تک وہ دیداری کر بنا نہ کرنے مولوانی آنے مجلس، لاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزقِ معدقت میں رزقِ بلایت میں اضافت کرنے سید شاہ عباس کے مولا مزق وقت رزق میں اضافت کرنے سید شاہ عباس صاحب کی مولا صحتِ کاملہ آج اللہ عطا فرمائے بہت بڑی دعا ہے اتنی ہو سکتی اتنی بلند آمین کے لیے گا میرے اللہ ہم وارث کے بورت ہوئے بلا وارث ہے شہنشاہ معظم وقت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیم فرمائے بادر ظہور مادی قادرہ نصیب فرمائے بادر زیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعاوں کو قبولی تک دن شاہو سہارا درود کرو برند واسس صلوات اللہ وآلہ بسم میری جان اٹھو ایتھے آو او تو سوزی نہیں میری جان اٹھو بسم میری اٹھیں اٹھے اٹھو بسم میری آو اٹھو ماہول مجلس کا بناو بسم میری ٹھیک دعا دے بند ایتھے آو ایتھے کھانٹ بالی لگ دیو ایک سلوات مجھے تلاوت فرمائے ایک سلوات ایسی تلاوت فرمائے کہ آپ کی پڑی بھی سلوات جناب سیدہ کے موقع دمے میں گواہی کے طور پر شاہد کیا ساتھ سلوات مجھے تلاوت فرمائے اجازت ہے بات شروع فیجر جس میری کے تصمیق دانے گناہگار کو ایمان سے مشورے کی قابل بنا دیں اسے بدھو دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت اتنا ہے کہ وقت ہے ہی ویسے بھی وقت مناسب نہیں چکڑا تھانڈر میں نے نہیں کی چادروں سے تھوڑے تھوڑا ہاتھ باہر نکالیں تاکہ بات کرنے کا دل بند سریلے سریلے ذاتروں میں مولوی تبرکن ڈالا جاتا ہے قبولیت کے لئے اجازت ہے بات شروع جس بی بی کے تصمیق دانے میرے شہر کا فخر خیصلہ باد کا خوبصورت نام بہت خوبصورت عقیدہ میرا بڑا بھائی عظیم علیہ السلام تشریف فرما ساکب جعفری صاحب ملک پاکستان کا خوبصورت نام میں بانے کی اثیت سے ہوں بس سبق کی سنانا ہے کچھ باتیں کر لیں سکا جس بی بی کے میں نے کتا تصمیق دانے غناغار کو رحمان سمشلے کی قابل برناتے ہیں اس بی بی کو بطول کرتے ہیں بطول بھائی عظیم نام نہیں ہے بطول اہدا ہے میں ڈیرے علی مجلس پڑھنے لگنا توجہ ہے سرزا جتنے کو بندے بیٹھے بندے تو مو بھی نہیں نکال رہے چاتر میں سے ہاتھ کیسے نکال رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آگا بھائی عظیم نام نہیں ہے بطول اہدا ہے مردوں میں اللہ نے اہدا رکھے ہیں اور مسجورات میں اہدا رکھا ایک مردوں میں اللہ نے اہدا رکھے ہیں نبی امام مردوں میں اللہ نے ایک ہی اہدا رکھا ہے جسے بطول کہتے ہیں بطول بھائی عظیم نام نہیں ہے اہدا ہے بطول نام نہیں ہے اہدا ہے شریعت میں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں جسے بورا مہینہ مسئلہ عبادت سے نہ ہو سکے قرآن تکاہوی سے نہ ہو سکے شریعت میں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں جسے کسی مرد نے چھوانا ہو میں آپ کی سوچوں سے پہلے منبر چھوڑنے لگاؤں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے کسی مرد نے چھوانا ہو دھوڑی چوپ دی قسم قرآن مریم بی بی کو بطول کہتے ہیں جو جناب عیسیٰ کی ماں ہے یہ ماں ہے عیسیٰ کی لیکن اے بطول بطول ہے لیکن بطول چھوٹی ہے کیونکہ یہ مریم ہے بطول ہے لیکن بطول ہے چھوٹی اس لیے چھوٹی ہے کہ یہ مریم شہر کے بائر بطول ہے فاطمہ شہر رکھ کے بطول ہے مریم شہر کے ہر بندہ ہر بات کے لئے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لئے ہوتی جلدی کر رہا ہوں لیکن اتنی نہیں کرنا چاہتا مریم شہر کے بغیر بطول ہے فاطمہ شہر رکھ کے بطول ہے مریم کا ایک بیٹا مسئول ہے فاطمہ کی گیارہ بیٹے مسئول ہے میرے سوزیں تم لوگ ہو اگر آپ ساتھ دو گئے تو اسے بات کرتا مریم کا ایک بیٹا مسئول ہے توجہ مکمل سے کہا برادر ایک بھر بسم اللہ بھائی جانب مخدم پاکستان محمد والے محمد والے محمد مریم کا ایک بیٹا مسئول ہے فاطمہ کے گیارہ بیٹے مسئول ہے توجہ ہے سکا مجمعین جی بڑھنا ہے جو میں کوشش کی تھی شاہ باس کہ ذاکر اس ہارے دل ہے توجہ ہے سکا مریم کا ایک بیٹا مسئول ہے فاطمہ کے گیارہ بیٹے مسئول ہے یہ جو بی بی مریم میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی بی بی نہیں ہے بڑی چادرانی قسم یہ بی بی مریم چھوٹی بی بی نہیں ہے کیونکہ یہ بی بی مریم فائنل ایلز آر کھانا یہ بی بی مریم فرشی کھانا نے کھا دی تھی بڑی چھوٹی قسم مریم کا کھانا عرش رہتا تھا جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کرتے ہیں جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کرتے ہیں سلام باتے ہیں جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے مریم شہر کے بغیر بطول فاطمہ شہر رکھ کے بطول بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو با 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 کاشے چھوٹی کھو میر سنو دات بندہ گئے اور مجھے پڑھنا چھوٹا تھا مجھے سننا بڑا چھوٹا تھا بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو کعبے سے زیادہ پاک بی بی کو بطول کہتے ہیں یہ جملہ میں نے جوش ایک خطابت میں نہیں کہا اگر آپ اتنی حران کی سے دیکھ رہے تو کتاب آ لیتے ہیں کتاب ہماری اپنی ہے نام اس کا قرآن ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں تو بتا قعبہ کتنا بات ہے جب ہم نے قرآن پایا قرآن سے پوچھا کہ ہمیں تو بتا قعبہ کتنا بات ہے بندہ جڑا مسجد و حد لاکہ ہے اب وجہ مر transf آ نہیں کہا کتاب سے پوچھتے ہیں کتاب ہماری اپنی ہے قرآن سے پوچھو کہ ت этого کتنا بات ہے جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہنے لگا عبراہیم ہیں مقدہیا کہتے ہو ہر اللہ کہے ہر اللہ کہے ہر اللہ کہے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں حته قول کتنی بات ہے جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہمیں تو ہی بتا بطول جتنی بات ہے تو قرآن کا انتاز ہی بدے جا آواز کو تو دائیں انما جلید اللہ دیو الحیوہ انکومو انشاء احلل پیتہی میں اتاہی رکھن کتہیرہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں داست ہے بطول جتنی بات ہے جتنی خدا میں داست ہے بہت مارا ہے انگت نے نبی کی بیٹی جتنا میرا بنتا تھا میں اپنی جوٹی دے چکا بیٹی نبی کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا ایک سطر ہے دل میں اجازت ہو کہوں سے کہتے ہیں جناب سیدہ جب زہری طور پہ دنیا گئے نہیں چھوڑ کے تو بیٹی عمل بنین جب اس کھر میں آئی ہے توجہ ایسا کہ مسائب ہر بندہ اپنے مزاج سے سنتا میں ہاتھ بندی کھڑا سے لیے تھا ہاتھ دیکھنا لے ہائے بس اونچی آواز میں کرنا کیونکہ جب کوئی ہائے اونچی آواز میں کرتا ہے ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون دہیا وہ اپنی بھوپیوں سے روک کچھ دی بھوپی ہمیں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا جس بی بی کے آج جس بی بی کا دن منانے کے لیے ایام منانے کے لیے تم یہاں کٹھے ہوئے یہ بی بی جب آئی نا سیدہ کی حویلی میں کتاب کہتی ہے یہ بی بی سہن میں نہیں چلتی تھی میں نے دو سطریں کہنی ہے مسائب تو میں نے اس بی بی کپڑ نہیں دو سطریں کہہو یہ بی بی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی بی بی آلیہ نے پوچھا اما آپ سین کے درمیان میں کیوں نہیں چلتی جملہ سنو بی بی رو گے کہتی ہے میں ڈڑتی ہوں کہیں اس جگہ پہ میرا قدم نہ لگ جائے جس جگہ پہ جناب سیدہ کا قدم نہ لگ جب مدینہ چھوڑا نا سیدوں نے میں نے دو باتیں ہی کرنی مسائب نہیں مپڑ مدینہ جب سیدوں نے چھوڑا تو جناب عباس کو بی بی امال بنین نے اپنے گھر میں بلایا عباس کو گھر بلا کے بی بی عباس کو لے کے اصول خدا کی قبر پر آئے نوری محل پہنچ کے بی بی نے عباس کا علم و علاہات سرکار محمد مصطفیٰ کی قبر پر لگ بی بی نے قبر پہ ہاتھ لگوا کر بی بی نے عباس سے ایک وعدہ لیا بی بی رو گے کہتی ہے عباس مجھ سے وعدہ کر کے لے کے جا تو ان بی بیوں کو گھر سے لے کے جا رہا ہے جن کے قادر سے ان کے سکے بھائی واقف نہیں ہیں سطر میں نے کہنیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سطر اس عقیدے سے پڑھ سکوں جس طرح تم سننا چاہتے ہو عباس کہتے ہیں اممہ میں وعدہ کرتا ہوں بی بی کہتی ہے ابھی نہیں ابھی ایک اور وعدہ کر بی بی کہتی ہے عباس میں اس سے وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گا زینب کی چادر کی طرف کو ہی دیکھے گا اگر محمد کے دین کو مشکل بن جائے تو زینب کی چادر سے پہلے اپنی پہن روکیہ پی چادر دے دینا یہ وعدہ کیا عباس نے ام البنین ماں سے نہیں پڑھ رہا میں مسائب ایک سطر ہے اور یہی سطر میں نے کہنے کے لیے یہ دو سطریں پہلی کہی ہیں کہ میں ایک سطر سمجھا کے پسر پڑھ سکوں کربلا جائے نا کربلا تو سرکار عباس کے حرم ایک دروازہ ہے پہلی دفعہ میں بھائی ملین کے ساتھ کربلا گیا تھا بھائی جانا ہم سرکار عباس کے حرم میں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں ایک دروازہ سے جس دروازے کے اوپر لکھا ہے باب الام البنین یہ باب ہے بی بی ام البنین کا سطر میں نہیں کہنے تھی میمبر میں چھوڑ رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے نا بے شک چادر کے اندر مو چھپا کے ہائے کرنا لیکن ہائے بلند کر دینا جو آج بی بی ام البنین کرونے آیا پہلی دفعہ جب یہ بی بی آئی نہ کربلا پہلی دفعہ تو یہ بی بی جا رہی تھی حسین کی نوری محل کی طرف حسین کی ترمت سے آواز آئی اما میری طرف نہ پوری زندگی تو مجھے روئی ہے بی بی ام البنین اب آس کو نہیں روئی صرف حسین کو روئی ہے اتنا کتابے کہتی ہیں بی بی روئی کہ بی بی کی آنکھوں کی بنائی چلے گئی میں سطر کہہ رہا ہوں اور منبر میں چھوڑوں خدا قسم اتنی بی بی روئی حسین کو بی بی کی آنکھوں کی بنائی چلے گی بی بی کی کمر چھوکی ہوتی حسین کی آواز اما میری طرف نہ اپنے آباس کو جا کے رو باکر ساتھ تھے باکر کا ہاتھ پکڑ کر بی بی ام البنین آباس کی طرف کی طرف چلنے لگی شہاں باکر علوم نے بی بی ام البنین کے دونوں ہاتھ آباس کی طرف بنائی چاہ چکی تھی آئے پلند کرنا منبر میں چھوڑا بی بی کی آنکھ بھی بنائی چاہ چکی تھی بی بی نے باکر کے ہاں لگا کے کہا باکر بیٹا تو آباس کی طرف پہ لے کے آیا تھا آباس یہ تو اسکر کی کمر لکھ رہی ہے آباس مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میرے اسکر کی کمر ہے باکر کی آنکھوں میں ہنس ہو رہا ہے ماں پہ ہاتھ لکھ کر ماں کو اٹھا کے کہا اماں یہ تیرے آباس کی قبر ہے بی بی نے روک کہا یہ تو آسکر لگ رہا ہے حسین کہتا تھا کربلا کے مدان میں سب سے بڑا قد میرے آباس کا تھا یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے باکر لوگ کہتے اماں میرے دادا حسین کو جتنا آباس ملا تھا اتنا دفن کر حسین اللہ من اللہ زین آنکھ گیرہ جو زین سے غازی تو روک شخ بولے لڑے نا اب تو دعا ہے عدول کی چاہتر قلیدِ قصائد عبروے قصائد گنچہِ گنسِ نیادب حدیبُ زاکرین نقیسُ زاکرین بحر المصائب زاکرین بحر جناب ساکب عمران جعفری صاحب آپ شیخ بورا اوکتا فرمانگی انہیں فارنباد مولاد عظیم عددہ خان زاکرین بحر جناب عظیم علیاز صاحب اوکتا فرمانگی انہیں فارنباد پرزندر جمت بوادر غام شاہ صاحب جناب سید نالین اپاس موسیقی